آج کل یوپی میں مدرسوں کا سروے ہو رہا ہے مدرسوں کے سروے کو لے کر اسدن انیوریسی، شفیق الرحمان برگ، ابوازمی، رضا اکیڈمی کے مولانا سعید نوری، پولانا ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی، تمام مسلم نیتاؤں نے اس کا ویروت کیا مدرسوں کے سروے کو مسلمانوں کو پریشان کرنے، مسلمانوں کو دبانے کی سازش پتایا لیکن آج دیش میں سب سے زیادہ مشہور مسلم سنس تھا دیبان کے دارول علوم نے کہہ دیا کہ مدرسوں کا سروے مسلمانوں کے فائدے میں ہے جمیت علمہ ہند کے سب سے بڑے نیتا مولانا ارشد مدنی نے کہا جو ہو رہا ہے بلکل درست ہے سرکار کی پولیسی بلکل ٹھیک ہے، سرکار کی نیت بلکل ٹھیک ہے مدرسہ چلانے والوں کو سروے میں مدد کرنی چاہیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سروے کرنا ان کا حق ہے اگر کوئی سروے کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے مدد کرنی چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے اور اب تک جتنے ہمارے علمیں ہیں جو سروے کرنے کے لیے آئے ہیں ان کا کردار صحیح رہا ہے کسی جگہ سے کوئی گھڑ بڑی کے خبر نہیں ہے ہمارے پاس اتنے ہم تو ان کا ثوابت کرتے ہیں انہیں کرنے میں کوئی حرد نہیں ہے کہ ملک کے آزاری کے بعد مدارس کا مقصد جو ہماری ہزاروں سال پرانی پیار و محبت کی تجزیب ہے مذہب سے اوپر اٹھ کر مدارس کا وہی کردار ہے ہماری وہی سیاست ہے اس سیاست کو مضبوط سے مضبوط کرنا چاہیے اگر گورنمنٹ آپ سے کسی چیز کا سوال کرتی ہے آپ اس کا جواب دیجئے حکومت ہماری ہے ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں وہ ہم سے پوچھتی ہے سروے کرتی ہم اس کا جواب دیں گے بس آج مدرسوں کے اندر کہیں سے یہ بات نہیں آئی کہ کہیں آدمی کو اٹھایا گیا ہے یہ سمجھ کر کے میرے گھر کے اندر مہمان آتے ہیں کوئی آدمی آ سکتا ہے میں اس کو ٹھائرال ہوں اور صبح کو اس کے در آ جائے ایٹی ایس کے لوگ کے صاحب یہ تو دہشت گرد ہے ہو سکتا ہے کسی مدرسے کے اندر بھی آ سکتا ہے مسجد کے اندر بھی مندر کے اندر بھی آ سکتا ہے میرے اور آپ کے گھر کے اندر بھی آ سکتا ہے لیکن مسجد یا مدرسہ اس کے ذمہ دار ہے کوئی ذمہ دار نہیں ہے آج تو ہمیں کوئی شکی نہیں ہے ہو سکتا تھا کہ پہلے شک ہو لیکن آج جس راستے کے اوپر گاڑی سروے کی چل رہی ہے ہمیں کوئی شک نہیں ہے کیوں چل رہی ہے مکمل مدد کریں تاہب ان کریں گورنمنٹ کا اس لیے کہ سروے کی جو تصویر ہمارے سامنے آئی ہے بلکل سیدھی سادیہ میں کوئی بھرود اور اختلاب نہیں ہے اور یہ وہی مولانا ارشد مدنی ہیں جو دو ہفتے پہلے کہہ رہے تھے مدرسوں کا سروے اسلامی اداروں میں سرکاری داخل ہے اگر سرکار مدرسوں کا سروے کروا رہی ہے تو دوسرے دھرموں کے ایجوکیشن سیوشنز کا سروے بھی کرائیں آج وہی مولانا ارشد مدنی کہہ رہے ہیں کہ سروے ٹھیک ہے ضروری ہے مدرسہ چلینے والوں کو اس میں مدد کرنی چاہیے اس کا سپورٹ کرنا چاہیے اب مولانا ارشد مدنی کوئی معمولی انسان نہیں ہے دیش کے سب سے بڑے مسلم ایجوکیشن سیوٹ دارول علوم دیو بند کے ہیڈ ہے مولانا ارشد مدنی جمیت علماء ہند کے پریزینٹ ہے اور آئل انڈیا مسلم پرسنل آبورڈ کے وائس پریزینٹ بھی ہیں اس لئے اگر مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ سرکار کو مدرسوں کا سروے کرا کے اچھا کام کیا ہے تو یہ یوگی آت اتنات کے لئے بڑا سرٹیفیکٹ ہے لیکن جیسے ہی مولانا مدنی کا بھیان آیا تو اس معاملے میں اترپردش سرکار کو سب سے دادہ کوسنے والے اصدنی اویسی خاموش ہو گئے آج اویسی کی پریس کانفرنس تھی لیکن اویسی صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مدرسے کے سروے سے جڑے کسی سوال کا جواب آج نہیں دیں گے ورنہ اس سے پہلے اویسی مدرسوں کے سروے کو سی اے اور منی ایناسی بتا رہے تھے لیکن اب اویسی اس معاملے میں خاموش ہیں کیونکہ مولانا ارشد مدنی نے سروے کو سہی چھنا دیا مدنی نے سروے کو سرٹیفیٹ ایسے ہی نہیں دیا انہوں نے یوپی میں مدرسہ چلانے والے پانچ سو مدرسہ سنچالکوں سے پات کی جن کے سروے ہوئے ہیں ان سے پوری ڈیٹیل لی اور اس کے بعد اپنے رائے سائر کی مولانا ارشد نے یہ بھی کلیر کر دیا کہ اگر کوئی مدرسہ سرکاری زمین پر بنا ہے اگر کوئی مدرسہ کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے بنا ہے تو اس مدرسے کو گرا دینا چاہیے آپ گورنمنٹ کے سوالات کا مکمل مدد کریں اور ان کو جواب دیں آپ اپنے نظام کو مضبوط رکھیں صفائی ستھرائی کو مضبوط رکھیں اپنے حساب کو مکمل رکھیں جس مدرسے کے اندر زمین ہے اگر وہ زمین صحیح رکھیں آپ اس کو یہ نہ ہو کہ زمین مدرسے کی نہیں ہے آپ نے مدرسہ قائم کر لیا وہ مدرسہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا آپ جو بچے رکھ رہے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں جو بچے چھوٹے ہیں ان کی تعلیم تربیت کھانا پینا رہنا سینا ہر چیز کا خیال رکھیں اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی کوئی آپ کے مدرسے کا دمیدار نہیں ہوگا نہیں نہیں میں نے آپ سے میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ اگر مدرسے کی زمین آپ کی نہیں ہے اگر آپ نے مدرسہ پہاڑی زمین کے اوپر جو گورنمنٹ کی زمین ہے آپ نے جنگل کی زمین کے اوپر مدرسہ بنا دیا ہے گرام پنچائک کی زمین پر مدرسہ آپ نے بنا دیا ہے تو وہ مدرسہ گورنمنٹ کی زمین پر ہے ناجائد ہے ناجائد ہے اس مدرسے کو آپ کو خود توڑ دینا چاہیے اگر گورنمنٹ توڑ کیا اس کا حق ہے اسی لئے ہم نے آج کہا ہے مدرسہ اپنی زمین پر بنائیے چاہے آپ خریدیے زمین کو یا میں اپنی زمین کو دان کرتا ہوں دیکھ لیجئے کہ یہ زمین دان کرنے والے کے اپنی ہے یا نہیں ہے اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے کوئی شک نہیں کوئی شباہ نہیں لیکن اگر آپ کسی دوسرے کی زمین پر مدرسہ بنائیں گے گورنمنٹ کی زمین پر مدرسہ یا مسجد بنائیں گے وہ حقیقت یہ ہے کہ مدرسہ اور مسجد نہیں ہوگی اگر وہ اس کو توڑ دیتے ہیں ان کو ہاں گئے تعلیم کے لحاظ سے مولانا رشد بدنی کتنے اپورٹنٹ ہے یہ آپ کو بتا دوں جس دارول علوم دیوبند کے وہ ہیڈ ہیں اس کی صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں بڑی مانتہ ہے دیوبند کے کورسز بھارت کے علاوہ پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش نہیں کئی دوسرے مسلم ملکوں میں پڑھا جاتے ہیں ویسے مولانا رشد بدنی نہیں مدرسے کے سروے کو لے کر ایک اور بڑے مسلم ایڈیوکیشن انسٹیوٹ دارول علوم فرنگی محل کا رکھ بھی بتلا ہے فرنگی محل کے مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے مانا یوپی سرکار جس طرح سے سروے کر رہی ہے اس سے مدرسوں میں مسلمانوں میں بھروسہ پیدا ہوا ہے شکش میں ختم ہوئے ہیں یہ تو چینج آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی سروے کے لئے لوگ جا رہے ہیں وہ پورے اچھے سے اور بغیر کسی زورد بدستی کے وہ انفارمیشن لے رہے ہیں اور کہیں پر بھی اور پھر گورنمنٹ کے ذمہ داروں کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آئے ہیں کہ کسی کے خلاف کوئی بھی حرکت یا کاروائی نہیں کی جائے گی تو جو بھی گورنمنٹ کے ذمہ داران جا رہے ہیں آفیسر جا رہے ہیں وہ بہت سہولت کے ساتھ اور پوری طریقے سے مدرسے والوں کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں اور مدرسے والے ان کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں تو جو ایک غلط فہمی تھی وہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ بڑی حد تک بائنلات دور ہو گئی ہے ہم لوگ شروع سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سروے کے سلسلے میں کسی کو گھبرانے کی یا تشویش میں مقتلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور سروے میں سے بیسک باتیں پوچھی گئی ہیں اور وہ انفورمیشن بائنلات ہری مدرسے کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے تو کل جو کل کچھ بھی مولانا شرمدنی صاحب نے دیوون نے فرمایا ہے ساہرزی بات ہے وہ بات ایک دم درست ہے اور تمام مدارس کے ذمہ داران کو چاہیے کہ کسی بھی قسم سے کسی بھی تشویش میں مقتلہ نہ ہوں تعالیم کا جناہ تک سوال ہے وہ جو یہ مدرسے ہیں جو کہ دنکو کی انرگنائز کہا جاتا ہے یہ آلریڈی کانسٹیوشن کے آرٹیکل تھٹی کے تحت ہم لوگ اپنے ٹریسٹ اور سوسائٹی بنا کے چلا رہے ہیں اور اس میں آلریڈی بیسٹ پوسیبل ایڈوکیشن دی جا رہی ہے اور جس کا نتیجہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ نیٹ میں کئی مدرسے کے بچوں نے نیٹ کالیفائے کیا ہے تو برحال لیکن ایمپروومنٹ کی گنجائش ہر فیلڈ میں رہتی ہے وہی ایمپروومنٹ کی گنجائش مدرسوں میں بھی ہے مولانا مدنی اور مولانا فرنگی محلی جیسے مسلم سکولرز وہ ہیں جو ایڈوکیشن کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں اس لئے ان کی باتوں میں دم ہے لیکن اس کا ایک دوسرا پکش بھی ہے کچھ نیتہ ایسے ہیں جو آج بھی مدرسوں کا ویروت کر رہے ہیں کچھ نیتہ ایسے ہیں جو مدرسوں کے سروے کو غلط بتا رہے ہیں سمجھ بادی پارٹی کے سانتہ شفیق اور عمان بک نے کہا کہ یوگی سرکار اس طرح کے کام کر کے مسلمانوں میں ڈر پیدا کرنا چاہتی ہے بک نے کہا کہ مولانا مدنی نے مدرسوں کے سروے کو کیوں سپورٹ کیا انہیں نہیں معلوم لیکن وہ مدرسوں کے گرانے کے خلاف ہیں اگر کوئی مدرسہ سرکاری زمین پر بنا ہے تو اسے زمیدوست کرنے کے بجائے ریگولر کر دینا چاہیے ان کی نیت مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا چاہیے ہرسمنٹ پھیدا اب انہیں ہمیں مسلمانوں کی تعلیم بھی پسند نہیں تعلیم تو سارے ملک کے ہر برادری کوئی کسی پون برادری کسی مذہب کا ہو تعلیم سب کے لئے ہونی چاہیے اور پرابر ہونی چاہیے چونکہ جب ہی ملک آگے بڑھے گا ترکی پہے گا تعلیم سے ملک ہمارا بھی اگرہ ہے اور صحت کے اتوار سے ہسپیٹروں کی بہت زیادہ کمی ہے مدینی صاحب کا جو بیان آئے اسے تو تعلیم کی دیکھا جائے ترک سے وہوں کو دکت محسوس ہوں گے جیسا کہ آپ نے کپی کی سکار سکار کو سبیدھائیں گے تو آپ ان کے بیان سے سہمت نہیں ہے مدینی صاحب کے میں ان کی بیان کے وہ جانے ان کی سمسلہ ستیا لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارا کوئی اسپتال جہاں بھی مدرسہ بنا ہوا ہے تو وہاں ٹوڑنے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ ان کی حفاظت کرے ان کو چلوائے بھرست کرنے کی کوئی کیا ضرورت بلکہ وہ اپنی جگہ پر باقی رہنے چاہیے گورنمنٹ ان کو چلوائے یہ ہماری مانگی ہے کہ گورنمنٹ چاہے گورنمنٹ کی زمین پر بنا ہوا ہے یا اپنی زمین پر بنا رکھا ہے بھئی تعلیم ہونی چاہیے جس طریقے سے بھی ہو لیکن چالیم کی بربادی حملی چاہیے یہ اس معاملے کا دوسرا پکش ہے برک کی طرح ممبئی کی رضا اکیڈمی بھی مدرسوں کے سروی کا بھروت کر رہی ہے رضا اکیڈمی کے سیکرٹری مولانا خلیرو رحمان نوری نے کہا کہ سرکار کے نیت میں کھوٹ ہے اگر سرکار ایمان نہ رہے تو وہ آر ایس ایس کے سکولوں کا سروی کیوں نہیں کرا لیتی وہاں تو ہتھیاروں بھی ٹریننگ دی جاتی ہے گورنمنٹ تو ہم کو الٹا ساہتہ کرنا چاہیے کہ بھی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن الٹا گورنمنٹ جو ہے یہ پوری قوم کو جو ہے کمیونٹی کو ٹارگیٹ کر رہی ہے ان کا ملوول توڑ رہی ہے اور مسلم دشمنی ہو کیونکہ آر ایس ایس کا جو ایجنڈا اس کو چلا رہے ہیں میں کہتا ہوں اگر گورنمنٹ اگر ساہتہ کرنا چاہتی ہے تو آپ مدرسوں کو آپ ساہتہ دونا آپ تو بجائے ساہتہ دینے آر ایس ایس کے بہت ساری مدرسے سکول چلتے ہیں ان کے اندر بہت ساری کامی ہیں ان کے سروی کیوں نہیں کرائی جا رہی ہے آپ ان میں بھی سروی تو کراؤ اس کے اندر کیا کیا کمی ہے وہاں کیا کیا ٹریننگ دی جاتی وہاں تو ہتھیاروں کی ٹریننگ جاتی ہے بقادہ اکھاڑے لگے ہیں جہاں تلوار بندوق اور تبنچے سب سکھایا جاتے ہیں آپ ایک بھی کسی بھی آر ایس ایس کے شاکہ اور کسی بھی اسکول اور کسی بھی اس کا ادارے کا آپ نے انکوانی نہیں کرائے اب رضا اکیڈیمی تو ممبئی میں ہے ممبئی میں حاج علیہ درگاہ کے ٹرسٹی مفتی منظور زیائی نے مولانا خلیل الرحمن نوری کو جواب دیا مفتی منظور زیائی نے کہا کہ جو لوگ خود مدرسوں کے لئے کچھ نہیں کرتے وہ مدرسوں کے سروی کا ویروت کر رہے ہیں اور اس طرح کے معاملوں کو سیاسی نہ بنائیں تو بہتر ہوگا میں نے آپ کے مادرسوں سے اور آپ کے چینل کے مادرسوں سے پہلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ اس کا سواگت ہونا چاہیے تکلیفیں صرف پولٹیکل لوگوں کو ہے جو اس پر پولٹیکس کرنا چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نام کے بجائے ہمیں روٹی مل جائے ہمیں اس کے بجائے کرسی مل جائے جس مدرسے کے نام پر یہ کرسیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں میں ضرور انہیں روکوں گا اور ضرور یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے مدرسے کے نام پر شہاست نہ کریں بلکہ مدرسے کی تکلیفوں کو سمجھتے ہوئے گورنمنٹ اگر اس میں کچھ بھلائی کا کام کرنا چاہتی ہے تو وہ یہ سواگت کی بات ہوگی اب ابھی بھی جن لوگ کے مند میں مدرسوں کے سروے لے کر کوئی شک ہے ان کے مند میں کوئی سوال ہے تو انہیں مولانا عرشد مدنی کی بات دھیان سے سننی چاہیے گی اب سے تھوڑ دیر پہلے مولانا مدنی انڈیا ٹی وی پر تھے مدنی سے میرے سہیوگی صورف شرما نے پوچھا کہ وہ پہلے تو سروے کا ویروت کر رہے تھے اب ان کے رائے کیسے بدل گئی چوں بدل گئی مولانا مدنی نے بتایا کہ پورے یوپی میں سروے ہو رہا ہے مدرسوں سے ریپورٹ مل رہی ہیں جو دس گیارہ سوال پوچھے جا رہے ہیں وہ واضب ہیں کسی کے ساتھ کوئی زور زبزستی نہیں ہو رہی اس سے لوگوں میں یقین پیدا ہوا ہے پورے یوپی سے انہیں جو ریپورٹ ملی ہیں وہ پوزیٹیو ہیں تو پھر مخالفت کرنے کی کیا ضرورت ہاں اس وقت تک جو بات ہم تک ہمارے بہت سے مدرسوں کی پہنچ رہی ہے اس کے اندر کوئی تشویش کی بات نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے سروے کرنے کے لیے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ آتے ہیں وہ بہت وہی دس گیارہ سوالات جو ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں بہت سے جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ جو انہوں نے لکھ کر دے دیا انہوں نے اس کو قبول کیا کچھ پوچھا بھی نہیں ایسی صورتحال کے اندر جو اب تک چل رہی ہے مدرسے والے بھی مطمئن ہیں ہم بھی مطمئن ہیں کہ اس طرح کے سروے کے اندر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہاں مدرسوں کا بنانا ہمیں اپنے مسلمانوں کو مذہبی تعلیم کا دینا یا کسی بھی اقلیت یا اکثریت کو دینا یہ اس کا دستوری حق ہے اس کے اندر کوئی ممانات کی بات نہیں لیکن وہاں کس طرح بچوں کو رکھا جا رہا ہے کیا پڑھایا جا رہا ہے اس کو تو سرکار ہر وقت سروے کر سکتی ہے اس میں کیا پریشانی کی بات ہے ہمیں ابتداء کے اندر تھی جو ملک کے اندر نفرت کی سیاست چل رہی ہے ہمیں اس وقت اس کی تشویش تھی کہ کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہ سروے کارن بن جائے اس بات کا کہ مدرسوں کے اوپر نظام کو کسا جائے ہمیں یہ تشویش تھی پھر ادھر آسام میں بھی کچھ مسئلے ایسے ہوئے تو ہمیں تشویش تھی لیکن جب یہ صورتحال سامنے آئی تو ہماری وہ تشویش دور ہو گئی اور ہمارا دل صاف ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے ہم نے اس کا اعلان کر دیا کہ مدرسے والے اس سروے کے اندر آنے والوں کا استقبال کریں اور وہ جو کچھ پوچھتے ہیں اس کا جواب دیں اس وقت تک ہمیں کہیں سے کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی ہے کہ جو مدرسے والوں کے لیے تشویش کا سبب ہو انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر ٹی وی نیوز